بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ملکم بیک ٹو میر چینل اللہ پاکی خیر و کرم سے میں نہیں کرتی ہوں آپ سب دو خیر خیریت سے ہوں گے خوش ہوں گے آباد ہوں گے اپنے اپنے گھروں میں میں بھی بلکل ٹھیک ہوں اور حاضر ہوئی ہوں میں نئے بلوگ کے ساتھ اور جلاب یہ جو ہے سنڈے کی رات کا بلوگ ہے میں نے پلاؤ بنایا تھا بہت مزے کا یعنی پلاؤ تھا تیہ والا پلاؤ بنتا ہے اور یہ بہت ہی زیادہ ڈیفرنٹ سٹائل میں بنتا ہے اگر آپ یہ والا پلاؤ کھائیں تو آپ کو بزار جیسا ہی لگتا ہے انشاءاللہ میں آنے والے ویڈیوز میں اس کی ریسپی ضرور شیئر کروں گی اور پلاؤ کی اتنی ریسپی کو میں نے جو ہے اپلوڈ کیا تھا لیکن کچھ مسنگ ہو گئی تھی تو یہ ویڈیو میں اپلوڈ نہیں کر پائی پلاؤ کی اور انشاءاللہ پر ویڈیو بنا کے ضرور آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کروں گی سنڈے کو کچھ گیسٹ آ رہے تھے تو میں نے کسٹڈ بغیرہ کبھی ارینج کیا ہوا تھا اور ٹائٹل دیکھ کر تو آپ کو اندازہ ہوئی رہا ہوگا کہ جی اتنا سارا میرا جو ویڈیو سے اس میں اتنا سارا پھیلاوا آپ دیکھنے والے ہیں اور یہ منڈے والے دین کی ویڈیو ہے میں نے سوچا چلیں انماری صحیح کر لو اور یہ تین بجی کا ٹائم ہے بیٹے جو ہیں وہ میرے قادی صاحب کے پاس گئے ہوئے تھے سپارہ پڑھنے اور پھر میں نے ان کو ٹوشن بھیج دیا پھر بیٹی وہ سلایا پھر یہ سارا جو بھی بکھی رہا تھا اس کو سمیٹا مطلب اس دوران میں نے سلایا دیا یہ سارا کام میں نے جو پھیلاوا تھا یہ بھی سمیٹا یہ سارے کپرے ہٹانے والے میں نے ہٹائی تھے اس دوران بیٹی صاحبہ بھی اٹھ گئے تھی اور جب میں یہاں آئی کچن کے پاس تو میں نے سوچا چلیں فریش سے تو بہتر باگرہ نکالوں پانی کی تو فریش جو ہے صحیح بندی نہیں ہو پا رہا تھا جب دیکھا تو سارا پانی پانی فریش میں ہو گیا تھا اور یہ جو دالیں مغیرہ جو بھی ہوتی ہیں میں فریش میں رکھتی ہوں اور اس میں اس تک پانی چلا گیا تھا پھر یہ جو شوپر ہے پورا شوپر جو ہے اس میں گیلا ہو گیا تھا اور ان کے علاوہ بھی اتنی ساری چیزیں میری گیلی ہو گئی تھی اور یہ جو میرا میری جو بیٹے ہیں نا انہوں نے یہ کیا تھا یا تو کیونکہ ٹھنڈا پانی تو مطلب موسم ایسا ہو چکا ہے تو نہ بھی پینتو کوئی مطلب چل جاتا ہے تو کوشارارت ان لوگوں نے کی تو ساری چیزیں میری جو ہے سب گیلی ہو گئی ڈرائی فرود وغیرہ اس دوران جو ہے میری امی وغیرہ آ گئی اور یہ جو ہے نمکو یہ بہت بہت مزی کی نمکو ہوتی ہے اور یہ صدر کی ہوتی ہے اور یہ ابو کوئی پتہ یہ کہاں سے مطلب ملتی ہے اس میں پورا ایڈریس بھی لکھاوا ہے یہ تو بہت دور ہے مطلب تو یہ میرے ابو ہی لاتے ہیں ابو کو بہت انداز ہے ماشاءاللہ سے چیزیں خرید لے کا تو سردیو کے حساب سے وہ کاجو اور بادام والی نمکو لے کر آئے تھے دو شوپر جو ہیں وہ میری سسٹر کیلئی لائے تھے اور دو شوپر بھی میری دی لائے تھے اگر ابو کہیں سے آئیں یا جائیں جیسے ابھی وہ ملدہ وہ آؤٹ او سٹی جا رہے ہیں تو انہوں نے سوچا چلو دونوں بیٹیوں کو بلکہ تینوں کو یہ دے دوں اور یہاں تک کہ بابیوں تک کو بھی وہی چیز دی جاتی ہے جو ہمیں دی جاتی ہے اور یہ بہت اچھی بات ہیں اور جب انسان دیٹی گھر میں آتا ہے تو خالیات نہیں آتا اتنا میرا کام بڑھ چکا تھا اتنا اور یہ جو کھانا میرا پک چکا ہوتا ہے تین بجے چار بجے تک یہ کھانا بھی میں نے آٹھ بجے جا کر پکایا تھا اور میرے چوبو بغرہ ہیں وہ چائے بغرہ پیکٹ چلے گئے تھے اتنا میرا مسروب تین بھوزرا اتنا مسروب اور یہ دیکھیں ٹی مارٹروں کو دیکھ کر دیا مرسا لگ رہا ہے جسے ہی کہ بیداواری کم ہو گئی ہے اور اتنے چھوٹے چھوٹے سے ٹی مارٹر آئے ہوئے تھے چھوٹے چھوٹے سے اور میرے بچے تو پتہ نہیں ان کو کیا سمجھ دیتے کہ ان کی کوئی کھانے کا افضور ہے اور یہ لگ بھی اتنے جیوسی جیوسی سے رہتے ہیں اور تھے بھی بہت زیادہ مزیدار اسی دوران جو بھٹے وغیرہ ہیں یہ بہت اچھے ہائیں تو میں بچوں کو جو ہے تھوڑا سا اس کو سیکھ کر دے دیتی ہوں اس پہ چلی سوارت بھیدہ لگا کے تو شوق سے کھاتے ہیں امید کرتے ہوں آج کی ویڈیو آپ کو پسند آئے گی پلیس ویڈیو پسند آئے تو اسے لائک کیجئے جو نئے ہیں اینے والے مو چینل کو پلیس 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 سبکرائب ضرور کیا کیجئے اور اس اپنی فیملی پرنٹس میں بھی شیئر کیا کیجئے анием سوٹے موٹے کام یہ چلتے رہتے ہیں پھر ہم بھاڑ گئتے ہوں تھوڑا سا کام سے چلیں ملیں گے اب اگلی ویڈیو میں پتہ کلیے نہیں شکریہ شکریہ